السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ لہوپا جی کم پہا گیا جہاں آپ کو سپریم کورٹ کی ایک اہم ترین کیس میں جو چیزیں نظر آئیں گی وہ چیزیں آپ کو یہ بتا دیں گی کہ لہوپا جی کم پہا گیا جہاں میں نے کہا تھا کپتان کے بعد کسی کو بیجا جا رہا ہے کپتان نے بری آف ور ٹھکرا دی ہے کپتان کی طرف سے بری آف ور ٹھکرانے کے بعد کپتان پر مزید کیا ہونے جا رہا ہے یہ جمعہ جو آ رہا ہے نا دو دن بعد یہ جمعہ بھی پی ڈی ایم پر باری گزرنے والا ہے بائیس اگست برا فیصلہ متوقع ہے کس چیز کا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سب سے پہلے بے حس ہموش اور ڈڑی ہوئی قوم کو مبارک ہو کہ آپ پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا اب آپ پر بجلی بم گرانے کی بھی تیاری ہے لیکن آپ ہموش رہیں آپ پرزور احتجاج کریں صرف سوشل میڈیا پر پرزور احتجاج کریں صرف فیس بک پر پرزور احتجاج کریں پیٹرول پمپوں کے باہر جا کر گاریوں میں مرسکلوں پہ مہنگا پیٹرول ڈھلوا کر ہموش ہو جائے بس مت پوچھیں کسی سے کہ کس حکمران نے کتنا ٹیکس کتنا پیسہ چوری کیا مت پوچھیں کہ کون سی سیاسی جماعت کیا کھیل کھیلتی رہی مت پوچھیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں کوئی بات نہیں ظلم سہتے رہیں کوئی بات نہیں اپنے بچوں کو پوکا مرنے دیں کوئی بات نہیں اپنے بچوں کو تلیمی اداروں سے اٹھا رہیں کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ ہم برداشت کرنا سیکھے ہیں ہم ظلم سہنا سیکھے ہیں ہم بچوں کو بوکا مرتا دیکھنا سیکھے ہیں ہم ہر وہ چیز سیکھے ہیں جس کی بنا پر ہمارے ساتھ جو مرسی ہوتا رہے ہم بے حص ہو چکے ہیں ہمارا شاید ضمیر اب اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے حق کے لیے اٹھ کھرے ہوں کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا تو اور پھور کرو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کے گھر کو آگ لگاؤ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے حق کے لیے تو بول سکتے ہیں پور امن احتجاج تو کر سکتے ہیں پور امن طریقے سے اپنا حق لینے کے لیے باہر تو نکل سکتے ہیں ہم پوچھ تو سکتے ہیں کہ میرے ملک کو لوٹنے والے کون ہیں ہم پوچھ تو سکتے ہیں کہ غریب کے بچوں کو بھوکا ماننے والے کون ہیں ہم پوچھ تو سکتے ہیں کہ اسی فیصد عوام کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کرے میرے ملک میں ایک ایسا صویرہ ہو اللہ کرے میرے ملک میں ایسا وقت آئے کہ ہر شخص خوشحال ہو کسی کو بھی باہر جانا نہ پڑے سب یہی پر کاروبار کو ترچیدیں یہی پر مزدوری کو ترچیدیں یہی پر ہر کام کو ترچیدیں ہمارے ملک کی انڈسٹری کہاں چلے گی یہ دیکھیں لیکن کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمیں تو روٹی مل رہی ہے اس لیے کہ ہم بولیں گے تو شاید بکرے جائیں گے ہم بولیں گے تو شاید حکمرانوں کو تکلیف ہوگی اور ہم ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے اپنی تکلیف پرداش کر سکتے ہیں حکومت ختم ہو گئی لیکن آج بھی پی ڈی ایم حکومت کے وفادار بیروکریٹس ہی فیصلے کروا رہے ہیں آج تین بڑی خبریں غور سے سنیے گا کچھ لوگ لکھتے ہیں جب مجھے تو میں ان کی بات سنتا ہوں لیکن شاید بہت سی چیزیں میں کہہ نہیں سکتا میری بھی مجبوری ہے لیکن جو چیزیں میں کہہ سکتا ہوں پھر اس کی تصدیق خود ایک نہیں دو نہیں کئی بڑے لوگ کر دیتے ہیں پہلی خبر آج اہم ترین خبر کپتان نے ایک بڑی آفر ٹھکرا دی ہے میں نے کہا تھا کپتان کے بعد کسی کو بیجا جا رہا ہے کپتان نے بڑی آفر ٹھکرا دی ہے کپتان کی طرف سے بڑی آفر ٹھکرانے کے بعد کپتان پر مزید کیا ہونے جا رہا ہے یہ بتاؤں گا بائیس اگست کو بڑا فیصلہ آ رہا ہے بائیس اگست بڑا فیصلہ متوقع ہے کس چیز کا یہ بتاؤں گا اور پھر یہ جمعہ بھی پی ڈی ایم پر باری گزرنے والا ہے یہ جمعہ جوار ہے نا دو دن بعد یہ جمعہ بھی پی ڈی ایم پر باری گزرنے والا ہے سب سے بہلے بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے کپتان کو کسی طریقے سے اس بات پر راضی کرنے کے لیے کہ وہ اپنی زبان بندی کرے گا پی ڈی ای سے لیدہ ہو جائے گا پی ڈی ای کی کسی الیکشن کمپینڈ کا حصہ نہیں بنے گا پی ڈی ای کے لیے کوئی ٹکٹو کے معاملے پر نامزدگی نہیں کرے گا پی ڈی ای سے مکمل طور پر کسی نہ کسی بہانے سے چار سال کے لیے اپنی وابستگی کو تقریباً ختم کر دے گا یہ ایک کھلی آفر تھی کپتان کے لیے اور اس کھلی آفر کے بعد کپتان کے حوالے سے بری نرمی دیکھی جانی تھی لیکن اس کا نام عمران خان ہے وہ کپتان ہے جس کو پاکستان کی اکثریت چاہتی ہے عمران خان نے ان آفرز کو ٹھکرا دیا یہ جو میں کہتا تھا کہ ڈھارہ سے بیس تاریخ تک بیل کے امکانات ہیں جس کے اب بائیس تاریخ بار گیا بیل تو ہونی ہی ہونی ہے اگر توشہ خانہ کیس میں ایک فیصد یقین ہوتا کسی کو کہ اس کیس میں بیل نہیں ہوگی تو کبھی کپتان کے خلاف اتنے زیادہ اور مقدمات درج نہ ہوتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ کپتان کو اس میں بیل بھی مل جائے گی اور کپتان کی اس میں ناہلی بھی ختم ہو جائے گی اب کپتان پر درہ در مقدمات درج کیے چاہ رہے ہیں کیونکہ کپتان نے واضح طور پر یہ جو میں نے آفرس آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو چند دن بعد نظر آ جائے گا یہ سارا کچھ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں نہ ہوگا تو میں جرمانہ تک دینے کے لئے تیار ہوں کپتان نے یہ آفرس ٹھکرا دی جس کے بعد اب کپتان پر مزید سختی کی جا رہی ہے وہ میں اگلے بھی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا بائیس اگست کو دن کو یاد رکھیے گا بائیس اگست کو ایک بڑا فیصلہ آ رہا ہے بائیس اگست جسے ان میں رکھیے گا اور یہ جمعہ یہ جمعہ پی ڈی ایم کے لئے باری ہے اس جمعے میں جمعے کے روز بھی آپ کو سپریم کورٹ کی ایک اہم ترین کیس میں جو چیزیں نظر آئیں گی وہ چیزیں آپ کو یہ بتا دیں گی کہ لو پا جی کم پہ آ گیا جی اجازت دیجئے اللہ حافظ